دیئر سٹوڈنٹس میرا نام ہے زفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر ٹیک ٹی وی گائز آج کے کلاس سیشن کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنا فائیور اکاؤنٹ کریئٹ کس طرح سے کرنا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس ایک فائیور اکاؤنٹ کو کریئٹ کرنے کے اندر کچھ کومن میسٹیکس کرتے ہیں جیسے کہ فائیور اکاؤنٹ کا نام ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ نے اس کا ٹائٹل کیا رکھنا ہے نام کیا رکھنا ہے فائیور اکاؤنٹ کی ڈسکریپشن آپ کی ایک پروفیشنل ہونی چاہیے اس کے اندر بہت ساری مستیکس ہوتی ہیں بیسیکلی آج کا لیکچر ایک پروفیشنل وی پہ آپ نے فائیور اکاؤنٹ کو کریئٹ کیسے کرنا ہے کمپلیٹ آپ کو پریکٹیکلی ہم دکھائیں گے سکھائیں گے تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانب اور سیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا فائیور اکاؤنٹ کس طرح سے کریئٹ کرنا ہے مہترم سٹوڈنٹس ہم آ چکے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانب اور سب سے پہلے اوپن کرتے ہیں براوزر کو اور سرچ کرتے ہیں فائیور جیسے ہی ہم فائیور کو ٹائپ کریں گے ہمارے سامنے فائیور کی اوفیشیل سائٹ اوپن ہو چکی ہے اور ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں فائنڈ ڈا رائٹ فریلانس سرورس رائٹ اووے اور اس کے اگر ہم مینیو میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپشن ہمیں ملتا ہے بیکم سیلر ہم اس پر کلک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گیگ is bought every four second ہر چار سیکنڈ کے بعد ایک گیگ کو یہاں پر خریدا جاتا ہے 50 ملین پلس ٹرانزیکشنز یہاں سے ہو چکی ہیں پرائیس جو ہے وہ 5 ڈالر سے لے کے 10,000 ڈالر تک آپ اس کے پرائیس یہاں پہ سیٹ کی جاتی ہے ڈیفرنٹ گیگز کی یہاں پہ جو ورک ہے اس کے تین سٹیپس ہوں گے آپ نے اپنی گیگ کو کریئٹ کرنا ہے اپنی سکلز کو یہاں پہ پرموٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس سکلز کو اس ورک کو ڈن کرنا ہے ڈلیور کرنا ہے اور دن آپ اس کی جو ریوارڈ ہوگا وہ ارننگ کی شکل میں آپ کو ملے گا سو ابھی ہم اس کو مزید ایکسپلور کیے بینا اگر question answer کی بات کرتے ہیں what can I sell ہم یہاں پہ کیا sale کر سکتے ہیں be creative you can offer any service you wish as long it's legal جو بھی service آپ دینا چاہیں جو کہ legal ہو دوسرا question آتا ہے کہ ہم یہاں سے کتنی جو ہے وہ money بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ a lot of money آپ جو ہے وہ یہاں سے earn کر سکتے ہیں third question کہ آیا کہ ہمیں یہاں پہ sign up کرنے کے لیے register ہونے کے لیے account بنانے کے لیے کچھ pay کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا it's free to join Fiverr there is no subscription required fee یہاں پہ آپ کو account بنانے کی کوئی charges نہیں ہیں but ہر transaction کا 80% آپ کو ملے گا اور 20% Fiverr website اس کا آپ سے charge کرے گی so ابھی ہم start کرتے ہیں یہاں پہ create an account اب ہم ہمارا جو آج کا topic ہے کہ آپ نے Fiverr پر account کس طرح سے بنانا ہے تو Fiverr پر account کرنے کے دو method آپ کو top پر دیئے گئے ہیں جیسے کہ آپ google کے ساتھ اس کو allow کر سکتے ہیں just tab کریں گے اور آپ کا account create ہو جائے گا second آتا ہے continue with email آپ نے جو کسی بھی آپ کا جو email ہوتا ہے electronic mail ہوتا ہے آپ اس کے ثروب بھی آپ کے account بنا سکتے ہیں آپ apple id سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ simply facebook id کے ساتھ link کر کے بھی account نہ سکتے ہیں لیکن ہم as a professional way continue with email پر click کریں گے یہاں پر students آپ نے اپنا email type کرنا ہے تو ہم یہاں پر اپنا email type کر لیتے ہیں students email type کرنے کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے password آپ کا password strong ہونا چاہیے اس میں at least کموں بیش 8 characters ہونا ضروری ہیں ایک uppercase ہونا ضروری ہے اور ایک number کا ہونا ضروری ہے سو ہم اپنا password type کر لیتے ہیں students ہم نے اپنا password complete کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک strong password جس میں ساری چیزیں include ہیں ہم نے لکھ لیا ہے اور ابھی ہم continue پر click کرتے ہیں جیسے ہی ہم continue پر click کریں گے ہمارے سامنے یہ option آ جائے گا کہ ہم نے یہاں پر اپنا username جو ہے وہ decide کرنا ہے سو username آپ کا ایک professional way پر ہونا چاہیے آپ کا real name بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی کوئی اگر brand ہے کوئی company ہے otherwise آپ جو چاہیں آپ username یہاں پر use کر سکتے ہیں لیکن I recommend کہ آپ real name کر سکتے ہیں یا آپ کی کوئی brand ہے تو آپ اس کو بھی یہاں پر use کر سکتے ہیں اس میں space آپ نہیں لے سکتے سو میں یہاں پر لکھتا ہوں zafir tech tv تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم ہمارا جو brand name ہے وہ zafir tech tv ہے اور یہ available بھی ہے اگر آپ یہاں پر کوئی نام لکھتے ہیں وہ available نہیں ہوگا تو then آپ کو اس کو change کر click نہ پڑے گا اور then ہم اس کو create account پر click کر لیں گے next ہمارے پر option آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنا email id confirm کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اپنا gmail open کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں mail id پر fiverr کی طرف سے ہمیں active your new account کا mail آ چکا ہے اور then اس کو scroll down کرنے کے ساتھ ہمیں your code نظر آ رہا ہے then ہم اس code کو copy کر لیتے ہیں code کو جو ہمیں mail پر ملا ہم نے اس کو یہاں پہ sign in کیا اس کو لکھا اور آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ہم نے ہمیں zafir tech tv کا account has been created اور اب کہ آپ service buy کرنا چاہتے ہیں یا آپ service sale کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم as a selling freelance service دینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس والے option پر click کریں گے اور اس کو next پر click کریں گے next ہمارے پاس option آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی کوئی agency ہے کوئی employee ہیں یا آپ honor ہیں تو ہم یہاں پہ اپنی agency اپنی company اپنی جو skill ہے اس کے honor ہیں then ہم اس والے option پر click کریں گے اور next کر دیں گے اچھا next option آ جاتا ہے کہ آپ کا experience کیا ہے ٹھیک ہے آپ offline experience ہیں online and offline boot دونوں کرتے ہیں freelancering online کرتے ہیں یا آپ صرف آپ کا بھی started ہے لیکن کیونکہ ہمارا الحمدللہ اس میں 8 سال کا online کی جو services ہیں اس میں work ہے تو میں freelancering online پر click کروں گا اور اس کو finish کر دوں گا اور اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ profile جو fiber کی ہے وہ complete ہو جائے گا ہمارے account کے steps جو ہیں وہ complete ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو profile میں آپ کو open کروا کے اس کی دکھا دیتا ہوں ہمارا account complete ہو چکا ہے زفر tech tv یہاں پہ یہاں پہ ہم اپنا name display کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہاں پہ image اور یہ ساری چیزیں لیکن اس account کو آپ نے optimize کس طرح سے کرنا ہے اس کو آپ نے مکمل طور پر اس کی seo کیسے کرنی ہے وہ انشاءاللہ next lecture کے اندر ہم اس کو discuss کریں گے تو ملتے ہیں next lecture کے اندر جس کے اندر ہم اپنے اس account کی complete seo کرنا اس کو optimize کرنا سیکھیں گے آج کا ہمارا جو course ہے آج کی جو ہماری class session تھی وہ fiber account create کرنے پہ تھی تو finally ہمارا fiber account create ہو چکا ہے موسیقا یارے raw